فیسوں میں اضافہ نامنظور جامعہ کراچی کے طلبہ کا کلاسس کا آج بھی بائیکار جامعہ کراچی میں طلبہ کے احتجاج کا آٹھمہ روز لیٹ فیس ختم کرنے اور جامعہ کا انفرسٹکچر بہتر کرنے کا مطالبہ طلبہ کا مطالبہ کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا بھی اعلان مزید اسی پر تفصیلات جانیں گے سید زبیر آشد سے زبیر بتائیے گا آج آٹھمہ روز ہے احتجاج کا ان کا کل کہا جارہا تھا کہ مطالبات کرنے کے لیے مذاکرات کرنے کی کوشش کی جارہی ہے مطالبات کی منظوری کے لیے تو کیا یہ منظور نہیں ہوئے ان کے مطالبات اور یہ بھی بتائیے گا کہ احتجاج کا دائرہ کر وسیع کرنے کی بات کی جارہی تھی اس حوالے سے بھی بتائیے گا زبیر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ناظرین کو بتائیں کہ فیسوں میں اضافہ نہیں ہی منظور اور جامعہ کراچی کے طلبہ کا کلاسیس کا آج بھی بائیکارٹ ہے جامعہ کراچی میں طلبہ کے احتجاج کا آج آٹھمہ روز ہے لیٹ فیس ختم کرنے اور جامعہ کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کا مطالبہ طلبہ کا مطالبہ کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے زبیر آشد ہمارے ساتھی موجود ہیں زبیر بتائیے گا آج بلکل دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں جامعہ کراچی میں جامعہ کراچی کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو طلبہ الائنس کے کال پر آج آٹھوہ روز سے احتجاج کرو اور آج بھی طلبہ الائنس کے جانب سے جو ہے کراچی یونیورسٹی میں طلبہ جو ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں اور تدریس عمل کے بائیکارٹ کا جو اعلان ہے آج بھی کر رکھا ہے گزشتہ روز بھی طلبہ علموں نے مارننگ اور ایوننگ کے تدریس عمل کا بائیکارٹ کا اعلان کر رکھا تھا اور اس پہ کچھ تھوڑا بہت امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا نظر بھی آیا تھا جبکہ اگر آج احتجاج کے اوبرال سیچویشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو کراچی یونیورسٹی کے طلبہ کے احتجاج کا آج آٹھوہ روز ہے اور آج بھی گیارہ بجے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایڈمن بلوک کے باہر جو ہے طلبہ اپنا مظاہرہ جو ہے وہ کریں گے اپنا احتجاج جو ہے ریکارٹ کروائیں گے دو بنیادی اہم جو مطالبات ہیں وہ انتظامی کسان میں طالب علموں نے رکھیں طلبہ الائنس نے رکھیں طلبہ الائنس میں تمام طلبہ تنظیمیں جو ہے وہ اس میں مشترکہ طور پر جو ہے ایک آلامیہ جو ہے وہ جاری کرتی ہیں دو بنیادی مطالبات ہیں جس میں ایک ہے کہ ری ایڈمیشن کے نام پر جو فیس وصول کی جا رہی ہے اور ایڈمیشن کینسل کرنے کے حوالے سے جو فیس وصول کی جاری ہے اس کو فیل فورج ختم کیا جائے جبکہ دوسرا کراچی یونیورسٹی میں جو بسز ہیں وہ صرف ستائیس بسز جو ہے آپریشنل ہیں جبکہ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہزاروں میں ہیں تو بسز کے اضافے کا جو مطالبہ ہے وہ بھی کراچی یونیورسٹی کے ان طالب علموں نے کیا ہے تاہم میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی یونیورسٹی میں اس وقت جو ہے یہاں پر کلاسز جو ہے وہ اتنی منقد نہیں ہو رہی تھوڑی بہت یقیناً منقد ہو رہی ہے زیادی سی بات انتظامیہ نے تھوڑا بہت پریشر بھی دالا ہوا ہے افساد ازا پہ کے کسی بھی حالت پہ جو ہے کلاسز لی جائیں لیکن اس وقت کی اگر اوورال سیچویشن میں آپ کو بتاؤں تو تھوڑی بہت یہاں پر جو ہے کلاسز کا بائیکار جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے کراچی یونیورسٹی میں اعتجاج کا آج آٹھ ہوا روز ہے اور آج ایک روز قبل مطلب کل سے پہلے جو ہے مذاکرات کے لیے ایک وفت جو ہے کراچی یونیورسٹی کے وائز چانسلر خالد محمود ارہ کی کے پاس گیا تھا لیکن وہ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے جبکہ کل رات ساتوے روز کے اعتجاج جو ہے وہ ہو رہا تھا تو رات گئے جو ہے کراچی یونیورسٹی کے انتظامیہ نے ایک نوٹیفیکشن جاری کیا جو کہ ریجسٹرار صاحب نے ایک کمیٹی جو ہے قائم کر دی ہے جس کے کنوینئر جو ہیں وہ سابق رئیس عدویات فیز وعید اور ڈاکٹر نوشین رزا جو کہ سٹوڈن ایڈوائزر ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل ہے تین رکھنے وہ کمیٹی ہے جس نے جس میں سٹوڈن کی سفارش پر چالیس فیصد فیز جو ہے اس کو ریایت دینے کے حوالے سے وہ کمیٹی جو ہے قائم کی گئی ہے لیکن اس نوٹیفیکشن کو بھی کراچی یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں طلبہ الائنس نے مسترد کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم اس نوٹیفیکشن کو مسترد کرتے ہیں اور احتجاج جو ہے وہ بلکل بھی ختم نہیں ہوگا جب تک جو ہے حتمی طور پر وائز چانسلر پروفیسر خالد ایراکی جو ہے وہ ان طالب علموں کو جو ہے ان کے مطالبات پورے نہیں کرتے اور ان کو جو ہے یقین دھیانی نہیں کرواتے کراچی یونیورسٹی میں آج احتجاج کا آٹھ واروز ہے اور آج بھی طلبہ الائنس کی جانے سے مین ایڈمن بلوک کے باہر جو ہے احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا کل کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو کل ایڈمن بلوک پر احتجاج ہوا تھا اس کے بعد پھر دوپیر میں دھڑنا جو ہے وہ سامنے دے دیا گیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ کل ایک اس طریقے سے بھی معاملہ میں دیکھنے کے نظر آیا کہ مین ایڈمن جو بلڈنگ ہے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک علامیہ یونیورسٹی انتظامی کی کچھ پروفیسرز کی جانے سے گیا گیا جس میں شاہ علی القدر جو کہ کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی کے جو صدر ہیں جانب سے جو ہے اس واقعے کی مذہبت کی گئی کہ انتظامی بلوک کو جو ہے کیوں تعلق لگائے گیا جس کے حوالے سے جو انتظامی ہیں ان کو تھوڑا بہت جو ہے مسئلہ جو ہے وہ ہوا تھا زبیر یہ بتائے گا کہ آج آٹھنا روز ہے اور طلبہ اتنے دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں ایک بڑا سٹوڈنٹس کا گروپ ہے اور تمام طلبہ باہر نکلیں اس پر احتجاج کریں اور ان کے بنیادی جو وہ مطالبات رکھ رہے ہیں انفرسٹرکچر کے حوالے سے یا گاڑیوں کے حوالے سے یا فیرز کے حوالے سے تو انتظامی اس پر کیا کوئی مواقف نہیں دے رہی بلکل انتظامیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائیں تو انتظامیہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی اوفیشل موقف دینے سے وہ گریزہ ہے اور انتظامیہ کے یہ کہنا ہے کہ ہم وقت آنے پر ضرور اپنا آلامیہ جو ہے جاری کریں گے انتظامیہ کے جانے سے خاموشی بلکل سمجھ سے باہر ہے آٹھ روز آسات طلبہ کو جو ہے اعتجاج کے گزر چکے ہیں اور انتظامیہ کے جانے سے ابھی تک کوئی حتمی جو ہے کسی قسم کا کوئی آلامیہ جاری نہیں کیا گیا نہیں کسی نے اوفیشل جو ہے کوئی سٹریٹمنٹ جو ہے کسی کیمرے پر جو ہے ریکارڈ کروائی ہے آہ تو یہ بھی ایک آلارمنگ سچویشن ہے کہ اگر انتظامیہ بات نہیں کر رہی ہے تو کیوں بات نہیں کر رہی ہے اور انتظامیہ کا آخر آہ اس پہ کیا کردار ہو سکتا ہے آہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اعتجاج کر رہے ہیں زیادہ سی بات ہے کہ یونیورسٹی میں اگر اندر اعتجاج چل رہا ہے تو پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے میڈیا کی تروں ہر ایک کو ہر ایک تک یہ بات پہنچ رہی ہے لیکن انتظامیہ کا اس طریقہ کا رویہ آہ کے کسی قسم صرف ایک کل ڈیولپمنٹ ضرور دیکھنے کو نظر آئے کہ کل رات کو جو ہے ایک آہ کمیٹی جو ہے انتظامی کے جانب سے قائم کی گئی جس کے c-convant sa is flat dial pad finance اور فیالسٹ تراہی دیکھنے قال آہ لیکن آہ look's statement ابھی تک اسی بھی قسم کی کوئی انتظامیہ کے جانب سے جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے آہ alarming situation ہے انتظامیہ کو بلکل خاموش نہیں رہنا چاہیے جہاں پر ایک جانب جو ہے آہ اب استودنٹز اپنے حق کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو دوسری جانب اگر ان تزامیہ اس چیز کو بانتی بھی نہیں ہیں تو ان کو کم سے کم میدان میں آ کر اپنا بیان جو ہے وہ ضرور دینا شایئے